بزرگوں کا کول لکھا ہے کہ ایک گناہ کرنے میں دس عیب ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس خدا خالق و برتر کو ناراض کرتا ہے جس کو اس پر ہر وقت قدرت حاصل ہے اپنے ایسے ساتھیوں کو اعضاء پہنچائی جو اس کو کبھی تکلیف نہیں دیتے یعنی وہ فرشتے جو اس کے محافظ ہیں ایسی ذات کو خوش کرتا ہے جو خدا کے نزدیک سب سے زیادہ زلیل اور قابل نفرت ہے یعنی شیطان لئین جو اس کا بھی دشمن ہے اور خدا کا بھی دشمن ہے نہایت اچھے مقام یعنی جنت سے دور ہو جاتا ہے بہت برے مقام یعنی دوزخ کے قریب ہو جاتا ہے وہ ایسے شخص پر ظلم کرتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ پیارہ ہے یعنی خود اپنے آپ پر اس نے اپنے آپ کو ناپاک کر لیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک و صاف پیدا کیا تھا اپنی گناہگاری پر زمین اور آسمان رات و دن کو گواہ بنایا اور انہیں تکلیف پہنچائی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو قبر انور میں غمگین کیا اس نے خدا کی مخلوق کے ساتھ خواہ انسان ہو یا غیر انسان خیانت کی فائدہ انسانوں سے خیانت یہ ہے کہ اگر کسی معاملہ میں اس شخص سے گواہی لینے کی ضرورت پڑے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کی گواہی قبول نہ کی جائے گی اور دیگر مخلوقات سے خیانت یہ ہے کہ آدمی کی سیاہکاری کی وجہ سے تمام مخلوقات پر آسمان سے بارش بند ہو جاتی ہے لہٰذا انسان کو گناہ سے بچنا چاہیے کیونکہ گناہ کرنے سے اپنی ہی جان پر ظلم ہوتا ہے جو کہ اس کے نزدیک نہائیت عزیز ہے